اسلام علیکم ناظرین پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا وفاقی وزیر علی زہدی صاحب کی جانب سے عزیر بلوچ کی دوسری جو جے آئیٹی ہے اس کو منظر عام پر لایا گیا ہے جس میں انتہائی خوفناک الزامات سامنے آئے ہیں پیپرز پارٹی کی قادت کے حوالے سے اور جس طرح کے خوفناک الزامات یہ جے آئیٹی ریپورٹ کیری کرتی ہے آگے جا کے لیڈ کر سکتی ہیں چیزیں گورنر راج کی طرف اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ بہت ساری عدالتوں میں بہت سارے کیسز بھی کھولے جا سکتے ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے فریال تالپور کا نام ہے زلفکار مرزا کا نام ہے قادر پٹیل کے کہنے پر قتل و غارت ہوتی رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر بھی جو جے آئیٹی ریپورٹ ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے قتل و غارت ہوتی رہی ہے میرے پاس اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اگر پیج نمبر دو جو کہ جے آئیٹی کا ہے اور علی زہدی صاحب کی جانب سے آج پریس کانفرنس میں بتایا بھی گیا ہے اور دکھایا بھی گیا ہے اس میں بھی منشن کیا گیا ہے کہ جے آئیٹی کے دو حصے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ ہارڈ کور جو عزیر بلوچ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہے اور دوسرا پولیٹیکل افیلی ایشن سے ریلیٹیڈ ہے یہ بہت اہم ہے اس میں تمام ان لو لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں جو نہ صرف آصف علی زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈرز بھی ہیں جیسا کہ پیج نمبر فور کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو فرنڈز ہیں عزیر بلوچ صاحب کے اس میں ظلفکار مرزا ہیں فریال تالپور ہیں عبدالقادر پٹیل ہیں یوسف بلوچ ہے شرجیل میمن کا بھی نام دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظلفکار مرزا صاحب کے ساتھ جب آصف علی زرداری صاحب کے تعلقات خراب ہوئے تو شرجیل میمن اور ویسٹ اپی دو ایسے لوگ تھے جو ہینڈل کر رہے تھے عزیر بلوچ کو اور پیج نمبر الیون پہ اگر جایا جائے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام جو فرنسز اور اسلحہ عزیر بلوچ کو فراہم کیا جاتا رہا ہے وہ عاصف علی زرداری صاحب کی ڈائریکشنز پر کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ جو یوسف بلوچ جو بہت قریب بھی آدمی تھے عاصف علی زرداری صاحب کے وہ بھی عزیر بلوچ کے سات کونسٹینٹلی انٹاشتے اور تمام طرح کی فیزیلیٹیز عزیر بلوچ کو پہنچا رہے تھے اس میں ایک اور جگہ پر پیج نمبر فورٹین پر بھی انتہائی خوفناک بات کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایتھنیک کلنگز ہوتی رہی ہیں کراچی میں وہ بھی عاصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر ہوتی رہی ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایمکی ایم کے جو ٹارگٹ کلرز تھے یا جو سیاسی رہنما تھے ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ عاصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر ہوتی رہی ہے اور فریال تالپور صاحبہ عزیر بلوچ کو یہ آرڈرز رہتی تھی کہ لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گھر رہنا چاہیے اس کے لیے بندوق کا استعمال کرنا چاہیے تو بلا شبہ کرنا چاہیے بے درے کرنا چاہیے اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے قبضے کے بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ ناجائز قبضہ بھی پیپلز پارٹی کراچی میں کرتی رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چالیس بینگلو جو بلاول ہاؤس کے قریبی تھے ان کو زبردستی خالی کروایا گیا اور انتہائی معمولی قیمت پر ان کو پرچیز کیا گیا اس کے علاوہ بے شبار الزامات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا مستقبل کافی خطرے میں نظر آ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروسیکیوٹ ہو پاتا ہے یا نہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی کا اگر مواقف جانے تو وہ بات کرتے ہیں کہ دو جے آئی ٹیز کسی بھی سانے کی یا کسی بھی جرم کی نہیں ہو سکتی یہ پوسیبل نہیں ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جن جے آئی ٹی پر صرف چار آفیسز کے سگنیچرز ہیں وہ جے آئی ٹی علی زہدی صاحب کو کس نے دی ہے تاہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اصل جے آئی ٹی ہے جو انہوں نے کل پبلک کر دی ہے تاہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اصل جے آئی ٹی کون سی ہے اور اداروں نے بھی کہیں پر کمپروائز کی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظلفکار مرزا کا بہت بڑا ہاتھ تھا ظلفکار مرزا صاحب کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ علل اعلان یہ بات کرتے تھ کہ عزیر بلوچ ان کا بچہ ہے پیپلز آمن کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے تاکہ ایم کی ایم کا مقابلہ کر سکیں اس پر بھی بات کریں گے تاہم یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ بہت بڑی چارٹ شیٹ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اور دوسری طرف علی زہدی صاحب وفاق میں ہوتے ہوئے حکومت میں ہوتے ہوئے چیف جیسس صاحب سے از خود نوٹس لینے کی بات کر رہے ہیں تو حکومت میں ان کا ہونے کا کیا فائدہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر آگے جا یہ بھی بات کریں گے کہ مسلم لینگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی دونیاں نظر آ رہی ہیں اے پی سی جس کا بہت ٹیمپو بن رہا تھا پچھلے ویکس میں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن سپیکر کے اگنست آ سکتی ہے وزرازم کے اگنست آ سکتی ہے وہ بھی ہمیں دعویٰ دھیر ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی بریانی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ہفتے سے زیادہ لاہور میں قیام کرنے کے بعد سندھ دوان نہ ہو جائیں گے اور وہاں پہ کسی بھی مسلم لینگ کی بڑی خیادت بڑے لیڈر کے ساتھ ان کی کسی قسم کی بلاقات نہیں ہو سکی اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلم لینگ نون کی خیادت نے کسی بھی طرح سے اے پی سی میں شریک ہونے کے لیے ان کو انڈیا نہیں دیا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لینگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اپنی اپنی سیاست کر رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہیں اور خاص طور پر اگر مسلم لینگ نون کی بات کی جائے تو شا بہوری روایات سے نابلد ہے چونکہ عاملیت کے اچھتری میں پروان چڑھی ہے مسلم لینگ نون تو وہ کسی کو بھی ڈیچ کروانے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے اور بلدیہ ٹان کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک ثانیہ تھا جی آئی ٹی اس کی بھی پبلکی کے ہی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ثانیہ حادثہ نہیں تھا بلکہ انتہائی بہمانہ دہشت گردی تھی اس پر ایم کیو ایم کا واقف جانے کے حماد صدیقی رحمان بھولا یہ تمام لوگ ایسے تھے جو ایم کیو ایم کے ساتھ وابستہ تھے اور آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کراچی کے کچھ تاجدوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو وفاق سپورٹ کی کر دیا جائے اب سندھ حکومت تاجدوں کے حوالے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی کسی بھی ایکسپیکٹیشنز یا کمیٹمنٹ کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے اور اس لیے یہ دکھا جا رہا ہے کہ تاجدوں نے بھی عدم اعتبران کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے سندھ حکومت پر ان تمام ایشیز پر بات کریں گے ہم ہر ساتھ جو پینل ہوگا وہ امین الحق صاحب سینئر دانما ایم کیو ایم اور وفاقی وزیر ہیں فروخ خبیب صاحب سینئر دانما پی ٹی آئی ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے لیلوے بھی ہیں اور نفیصہ شاہ صاحبہ سینئر دانما بیبس پارٹی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور سراج قاسم تیلی صاحب معروف تاجر ہیں کراچی کے وہ بھی ہمیں ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اوزیر بلوچ کے حوالے سے دوسری جے آئی ٹی سامنے آئی ہے علی زہدی صاحب سامنے لے کر آئے جس میں پیپس پارٹی کے قیادت پر انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں امین الحق صاحب آپ جو جے آئی ٹی سیکنڈ پارٹ آیا ہے اس سے اگری کرتے ہیں بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں جن میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کی ٹارگٹ کلرز کو مارا گیا اوزیر بلوچ کے ذریعے اور بنیادی طور پر جو زہر بلوچ کی سرپرستی کی گئی وہ ایم کی ایم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کی گئی دیکھیں شاہد جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت کیا یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی اور میں سمجھتا ہوں آپ کے کانٹینٹ کے بعد کی بی بی کانٹینٹ پر آپ دارے گئے ایک جے آئی ٹی جو کل سندھ حکومت نے اپنے ویب سائٹ پر لگائی ہے اور غالباً جے آئی ٹی سندھ حکومت کے اپنی نوٹیفکیشن غالباً دوہزار پنزہ یا دوہزار سولہ پر تشکید دی گئی تھی حیران بن بات یہ ہے کہ پانچ سال تک یہ جے آئی ٹی پبلش کیوں نہیں کی تھی رائٹس آف انفرمیشن ایڈ کے تحت مختلف لوگ کورٹ میں گئے اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جے آئی ٹی کو پبلش کر دیا جائے لیکن نہیں پبلش کی گئی اس کے خلاف سندھ حکومت سپریم کورٹ میں جاتی ہے لیکن جب پارلیمنٹ ہاؤز میں جب پارلیمنٹ کے اندر علی زیدی نے تخریر کی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کی جے آئی ٹی پر کیا تبدیلی کی گئی کیا ٹیمپر کیا گیا اور پھر یہ جے آئی ٹی لگائی گئی اب سوالی پیدا دو چیز ہوگا کہ ایک جے آئی ٹی جو علی زیدی صاحب نے جس کا ذکر کیا اور پریس کانفرنس بھی کی اور ون سکسٹی فور کا بیان جو کہ اوزیر بلوج کا ہے یہ دونوں چیزوں میں سیملیریٹی نظر آتی ہے ان دونوں چیزوں میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو ون سکسٹی فور کا بیان میں اور جو جے آئی ٹی آج جاری کی آج جو علی زیدی نے پریس کانفرنس کی ہے تحقینا ہمیں سوچنا پڑے گا اور پلس کیا پلس تب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے ایمٹی ایم نہیں کہہ رہی ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سابق رخون قومی اسمبلی جو لیاری سے جیتا رہا ہے جو مفلسل لیاری سے پانچ دفعہ ایم پی اے رہا ہے وہ بھی ٹی وی چینل پہ اگر بڑے آپ پہ یار وائی پہ دیکھ لیں جیو پہ دیکھ لیں وہ اس نے کہا ہے کہ ایج دی آئی ٹی پہ جو سندہ حکومت نے جاری کی یہ لکس ہے کہ نامکمل ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کمیو بیشی کی گئی ہیں اس کا مطلب کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چھپائی جاری ہیں یہ عوام کو بتائی نہیں جا رہی ہے اگر آپ 164 کا بیان دیکھیں تو اس میں باہدہ طور پر کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام مرکزی سیادت کو اس میں ملوث بتایا جاتا ہے اور پھر وہ واقعہ جو ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ الیکشن الیکشن کے بعد قائم علی شاہ صاحب حلب اٹھاتے ہیں حلب اٹھانے کے بعد ہونا کیا چاہیے شاید کہ قید آزم کے مزار پہ حاضری لیکن یہ نہیں کیا گیا قید آزم کے مزار پہ جانے کی بجائے عوزیر بلوج کے در پر حاضری بھی گئی اور اس پہ کون موجود تھا ان کے خاتم رین امہ موجود تھی کون موجود تھا ان کے ڈیفٹی سپیکر موجود تھے اور دیگر عراقین موجود تھے اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ تمام لوگ ایک ہی نیکشن تھے پلس آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں زلفقار مردز صاحب کی وہ پریس کونفرنس جو انہوں نے کراچی پریس کلب میں کی اپنے دائیں طرف عوزر بلوج کو بیٹھایا اور اپنے بائے طرف پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرک ساؤس کپٹیرزن کو بیٹھایا گیا اس پہ کہا کہ یہ لیار یمن کمیٹی ہم نے بنائی ہے اس پہ کہا کہ دھائی لاکھ اسلحے کے لائسنس رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایم کی ام اور اردو بولنے والوں خلاف استعمال کیا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو کلیر کا ڈائریکٹیو ہے اور پھر نبیل گبول کا بیان جس میں موجود ہے کہ یہ آنزی ڈائریکٹیو آپ دی ہوم منسٹی لفظ استعمال کی آنزی ڈائریکٹیو آپ دی ہوم منسٹی ہوم منسٹی کس کے نیچے ہے چیپ منسٹر کے نیچے چیپ منسٹر کس کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کے لوگ بھی مارے گئے عزیر بلوج اس نے آپ کے لوگ بھی قتل کیے شاید دیکھیں ہو کیا رہا تھا ہم بار بار کس بات کا رونا رہو تھے لیاری کے گردوں پیش میں تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو بچارہ ڈی ایچے لے کے جاتایا تھا ٹھیک ہے نا جو پیزا لے کر جا رہا ہوتا تھا جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے صرف چناکتی کٹ چک کیا جاتا تھا اور اگر پتہ لگتا تھا یہ اردو بولنے والا ہے اسے بہت اس کا مرڈر کر دیا جاتا تھا اور نہ صرف مرڈر کے بلکہ ان کے ساتھ ویشانہ سلوک کے جاتا تھا اور ان کے گردن کاٹ کے فٹبول کھیلے جاتا تھا یعنی اب آپ اتنی سنگین جو رہنٹی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت خات پہ ہندرے بیٹھی رہی اور الٹا الزامات ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی ان کے ہر جگہ پہ ان کو پروٹیکٹ کیا بلکل صحیح ہے میں آتا ہوں امین بھائی آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ یہ جو دوسرا پارٹ آیا ہے جے آئی ٹی کا اس میں بہت خوفناک اور سنگین الزامات آپ کی لیڈرشپ کے خلاف لگائے گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے تارگٹ اور ایتنک کیلنگ کروائی ازہر بلوچ سے سیاسی مخالفین کو بھی مروایا اس طرح کے الزامات ہیں بہت شکریہ امیتنا صاحب سب سے پہلے تو میں پورا یہ کہنوں مجھے صحیح طرح جو امینوالحق صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں روڈ پر ہوں مجھے تجھ انپریشن ضرور آئے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر کافی الزامات مجھائے ہیں اب اس کا پسمنظر صرف ہم دیکھیں کہ جے آئی ٹی کو اگر ہم نے جسکلوز کیا ہے سندھ حکومت میں تو اس کا پسمنظر یہ تھا کہ ایک وزیر جو خدا کے نائنٹی نائن نام ان کے نیچے کھڑا ہو کریں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو میں میں نہیں کہہ رہا یہ جے آئی ٹی کہہ رہے ہیں ان کے لفظ ہیں یہ جے آئی ٹی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے الزامات لگائے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر انہوں نے جے آئی ٹی کو کوٹ کیا اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے لہرا لہرا کر الزامات دیئے ایک الزام انہوں نے بلاول بٹو زداری کے اوپر دیا ٹیکس کا جو بالکل جھوٹا نکلا ہے اس کی حرجائی ان کو الگ دینی ہے ان کی پرویلیج ان کو الگ دینی ہے دوسرا جو انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اوپر الزامات دیئے وہ مجھے نہیں پتا وہ بھی دیفلمیٹری ہے وہ انفلمیٹری ہے وہ پرجری ہے اور وہ بالکل پرویلیج بنتا ہے کہ ہم اس کو we take him to the to the committee on privileges کیونکہ یہ ساری چیزیں آج جو انہوں نے پریس کانفنس کی تو آج انہوں نے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ جو چیز انہوں نے بات کی ہے وہ official جے آئی ٹی ہے اس وقت official جے آئی ٹی ایک ہے عزیر بلوج کی وہ ویب پر ہے اس وقت official جے آئی ٹی ایک ہے جو وزیہ ایشو پر ہے وہ بھی ویب پر ہے اور نصار مورائی کی بھی ویب پر ہے آپ کہہ رہیے کہ جو second part of جے آئی ٹی ہے آپ اس کو نہیں مانتے ہیں آپ اس کو مسرط کرتے ہیں تسلیم نہیں کرتے جس میں تمام آپ کی leadership اگیس مجھے یہ بتائیں کہ question یہ ہے میرا کہ علی زیدی نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے پرجری کی ہے اور سارا ہمارا جو بس نظر یہ بحث جو ہے یہ تو بڑھ تو ہم نے کتنی talk shows کی ہے اس بحث کے اوپر لیکن یہ سوال اس لیے اٹھا کہ instead کہ ہم نے opposition کی سوالات جواب دیتے بہترین لوڈ شیڈنگ کراچی میں کہی ایسی کی وجہ سے اس کا جواب دیتے بہترین مہنگائی اس کا جواب دیتے پچیس روپے آخرے ایک ہواکے سے پیٹرل بند گرا دیا توری قوم کو اس کا جواب دیتے اس کا جواب دیتے لیکن دوکسہ ابت جو پارٹ ٹو وہ لے کر آئے علی زیدی صاحب اس میں تو آپ کی تمام leadership کے خلاف لیچ کیا گیا ہے یہ کوئی پارٹ ٹو نہیں ہے اگر پارٹ ٹو ہوتا تو یہ افیشل ہوتا بلکل شہی ہے میں دوبارہ بھی آتا ہوں فروخ حبیب صاحب کا point of view لے لے بلکل شہی ہے ان پر case بنتا ہے بلکل شہی ہے فروخ حبیب صاحب آپ پرجری کر رہے ہیں اور آپ people's party کو دباؤں ملانا چاہتے ہیں چونکہ آپ کی performance ہے نہیں governance بڑی week ہے آپ کی آپ کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی سیاسی مخالفین کو آپ target کرتے ہیں کبھی نیپ کو کہتے ہیں آپ اپنی performance پر توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں دیکھیں میں ذرا پہلے جی ایٹی کے اوپر بات کرلوں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جی ایٹی ہے اس کی report اتنی دیر تک چھپا کے کیوں رکھی اگر اس report کے اندر جو ہے وہ people's party کا کسی قیادل کا کوئی نام نہیں تھا اور یہ اپنی reports کو within two اور three months تحقیقات میں مکمل کروا رہے ہیں مکمل کروانے کے بعد اس کو public بھی کر رہے ہیں تو یہ کئی سالوں سے تو پینڈنگ پڑی تھی ultimately جو ہے وہ عدالت کو حکم دینا پڑا اس معاملے کے اندر اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر case بنائیں سوف حصت شوق سے بنائیں لیکن نبیل گبول صاحب جو ان کی پارٹی کے ہی اہمینے رہ چکے ہیں آج بھی ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں آگر پاکستان ویپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر روز مرہ کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ نبیل قبول صاحب کو پارٹی سے فارغ کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ ایڈیٹڈ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے چھپایا گیا ہے جو نمائے ہونی چاہیئے تھی اور یہ بھی جو ازہر بلوج کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ایک سو چونکسٹ کا بیان جو ہے جو کہ قانون کے اندر ایک سو چونکسٹ کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ازہر بلوج نے ادی فریال تارپور کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہیں ان کی سفارشات کے اوپر اور جو جا کر دو ہزار تیرہ میں پوری چیف منسٹر فریال تارپور اور جتنی ان کی لیٹرشپ تھی وہ دو ہزار تیرہ میں ازہر بلوج کے پاس موجود تھی آپ کے پاس اگر ویڈیو بیان نہیں ہے تو زہر بلوج کی بیگم کا ویڈیو بیان ہے وہ ٹی ویز کے اندر یوٹیو کے پڑا ہوگا چلا کے سنگل ہینڈلی آپ پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فروق صاحب آپ جو جنفکار مرزا صاحب ہیں ان کا نام نہیں لے رہے ان کا دونوں جی آئی ٹی میں نام ہے آپ ان کے اگنس ایک بھی بات نہیں کر رہے ہیں چونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں دیکھیں بات یہ ہے نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اس وقت ظلفکار مرزا کا نام مسال کے طور پر آرہ ہے ایک 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 صاحب دونوں جی آئی ٹی سن لے نا وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ تھے آسیب علی درداری آسیب علی درداری کے پریپی ساتھی تھے آپ ظلفکار مرزا کو آپ سن لے نا فروک حبیب صاحب آپ کو ویسے فہمی تا مرزا صاحب کو فارق کرنا چاہیے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور آپ کو پوائنٹ آف یو بریک کے بعد لے لیں گے ایک بریک نافیسہ شاہ صاحب دیکھیں بہت ساری ویڈیوز ایویڈنسیز موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ عزیر بلوچ کا انتہائی قریبی تعلق تھا اس کے کہنے پر ٹکٹس بھی دی جاتی رہی دوہزار تیرہ کی ٹکٹس بھی اسی کے کہنے پر دی پانچ سو نوکریاں دی ہیں یہ پوری جی آئی ٹی بھری پڑی ہے ان سارے الزامات سے ٹی وی چینلز بھرے پڑے کیسے آپ لوگ دنائے کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہی تھا یا آپ کی سیل پرستی رہی تھی تعلق تو پی ٹی آئی کا بھی تھا دوہ ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے الیکشن میں الائی کیا تھا پی ٹی آئی کا لوگ ٹاؤن پر اخباریں بھری پڑی ہیں وہ بھی ملے تھے پی ملے تھے دوسری بات دیکھیں مکم الٹاف اس وقت اس کے اوپر سنگین جرائم ہے you would agree with غداری کا کیس ہے بڑر کا کیس ہے کراچی کو تباہ کرنے کا ان کے اوپر ہزاروں کیس مکم الٹاف اور ان کے کارکنوں کے اوپر مجھے بتائیں کتنی سیاتی کیونکہ اس وقت مکم الٹاف ایک سیاسی حقیقت تھی انہی کہانی جب تک نکل سالوں لگ جاتے ہیں اور اب وہ چیزیں وہ بہار آرہی ہیں اگر اس میں پیپلز پارٹی کے لوکل لیول پر کوئی ان کے تعلقات تھے لیاری پیپلز پارٹی کا ہوت پیٹ ہے ہوت پیٹ رہے گا تو اگر اس وقت اس قسم کے تعلقات تھے تو کیا اگر کسی ایجنڈا پر سام کر رہا ہے دوکس اپر جی آئی ٹی میں لکھا ہوگا ہے اس کو اس لیا جاتا رہا فرنانس دیئے گئے اور آسفلی زرداری صاحب کے کہنے پر اس نے بڑے سر قتل کی میں لکھا گا یہ جو پارٹ ٹو ہے اس پہ یہ بتایا گیا ہے آپ کے اپنے سابق امین ربیل قبول کہہ رہے ہیں کہ جو جی آئی ٹی سندھ حکومت نے ریلیس کی ہے وہ نام مکمل میں نے وہ سنا ہے اس پچ منظر میں وہ بات کر رہے تھے وہ ذل فکار مرزا کے پچ منظر میں بات کر رہے تھے کہ ان کا لنک کیون نہیں اس میں واضح کیا گیا یہ سوال تھا اور ذل فکار مرزا اس وقت وہ یا ان کی فاملی یا اپنا جو پارٹر شپ ہے وہ کس کے ساتھ ہے دیکھیں ایم کی حکومت کے ساتھ بی اور ذل فکار مرزا بھی ان کے ساتھ بیٹھ ہو گا ایکشن لے بلکل صحیح ہے چلے اس پہ دوبارہ بات کر لیتے ہیں آپ سے آپ سپرنگ کوٹ جا کے چیلنج بھی اس جی آئی ٹی کو کر سکتے ہیں خیر امین الحق صاحب یہ فرمائی گا ہم کو 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 کوئی لیگل بلکل صحیح ہے امین الحق صاحب چونکہ ایم کیو ایم کا اس وقت آمد ایک ونگ تھا جو کہ کاروائیاں کرتا تھا قتل و غارت کرتا تھا تارگٹ کلنگ کرتا تھا تو آپ کو بیسکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے مقابلے کے لیے پیپس پارٹی کو بھی ایک اسکری ونگ ریکوائیڈ تھا تو اس کی امین صاحب کو دینے دیں جواب جی 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 امین صاحب میری میری بہن نے کہا کہ ایم کیم نے کراچی کو برباد کیا پاکستان پیپس پارٹی کے سندھ نسل پرس حکومت نے کراچی کو سیاسی طور پر قتل کیا کراچی کو معاشی طور پر قتل کیا کراچی کا تعلیمی طور پر قتل کیا کراچی کے عوام کو ہستہ کے پانی کے بود بند کو بھی طرف کیا یہ الگ بات ہے اب آتے ہے آپ کی طرف کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ امکیم پاکستان میں کسی کسی کوئی کرمنل element کی گنجائش نہیں ہے امکیم پاکستان کی بلکل اوفیشل پس امکیم پاکستان ہر کسی دیشت گردی اور قتل عام کی شدید مضمت کرتی اور یہ چاہتی کہ ہر صورت میں تمام لوگوں کو انصاف پرام کیا جائے امکیم پاکستان جسے کہتے کہ عظم تشدد کے پالیس پر کار بند ہے اور جسے کہ پاکستان اندباد کے ساتھ کھڑی دیں امکیم کیا مطالبہ کرتی کانونی تقاضی کو ہر صورت میں پورا کیا جائے شاہی بلدیا فیکٹری کی بات ہو ہر صورت میں کانونی تقاضی کو پورا کیا جائے آپ دیکھیں صرف زلسکار مرزا کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر شرگیل ممن اربو افسران کا تبادلہ سو چار ایسے چھو کا تبادلہ بلکہ ڈی ایس پی اور ایس پی کا بھی تبادلہ یہ کون تھا چیف منسٹر کون تھا چیف منسٹر قیم علی شاہ صاحب نے ذمہ دارے کس کی بندی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کرمنل ایلیمنٹ موجود ہے اور ہم تو شروع سی یہ بات کہ رہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک انتہائی بدنام میں زبانہ تھی لیکن آپ جو بلدیا ٹاؤن فیکٹری سانیا ہے دیشت گردی قرار دیا گیا جو جی آئی ٹی ہے اس میں تو ایم کی موالڈ ہے ایم کی لوگوں نے بھتا مانگا جس کے بعد اڈھائی سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا آپ کیسے بری وزمہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ ایم کی پاکستان کے حوالے سے بات کی مجھے آپ آج بتا دیں کہ ایم کی ایم پاکستان کا کوئی بھی موجودہ جو ایم کی پاکستان ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جس کا نام جی آئی ٹی میں تھے روح صدیقی صاحب کا نام آیا تھا جب بھی نام آیا جس وقت بھی نام آیا وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے بیری نیکس وہ کراچی ہمار صدیقی رحمان بھولا ایم کی کار کرا نہیں تھی میں اس پہ بھی آ رہا آپ دیکھیں کہ روح صدیقی صاحب آمد ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان کلم بن کرایا اور بیان کلم بن کلانے سے پہلے مورال ایتھیک کا مظاہرہ کیا کہ منسٹر فر انڈسٹری اس اسے ریزائن دیا اور بیان کلم بن کرایا اور آج بھی ان کا نام ایف آئیر میں نہیں جن لوگوں کا نام آپ نے لیا ہے آپ کو بھی پتا ہے نہ بلکہ اور لوگوں کا بھی نام ہے یہ ان لوگوں نے ایک الگ سیاستی بنائی پیارٹی بنائی ہوئی ہے جو کمالی کمال دکھا رہے ہیں بلکل صحیح بلکل فرق حبیب صاحب آپ وفاقی حکومت میں موجود ہیں اور آپ کے جو وزیر ہیں وہ ابھی بھی چیف جیسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے تو آپ کیوں نہیں ان جی آئی ٹی کے اگنسٹ کاروائی کرتے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر صوبے میں حکومت تو سندھ حکومت ہے اور تیسری بار مسلسل ان کی حکومت ہے تو وہاں پر جو بھی قوانین ہیں پولیس جو ہے ان کی ہے انہوں نے کیس کو بنانا ہے چلان مکمل کرنا ہے پھر عدالت کے اندر بھیج پھر عدالتی ایک پروسس ہے جو علی زہدی صاحب بات کر رہے ہیں جو انہوں نے آج چیز سے کہا کہ آپ سوہ موٹو لیں آپ کے لمحے ہوگا کراچی کے امن بھالی کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا اور کراچی امن کے اوپر پھر اس کے بعد بڑا کام ہوا اب بات یہ ہے کہ جب سندھ کی تھی کہ آپ کی حکومت کے ناک کے نیچے قتل وغارت ہو رہی ہے اور اتنا بڑا گینگ سٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جتنی لوگوں کی پروپٹی تھی اس کو اس نے دھمکایا سب جو ہے وہ پروپٹی بیٹھ چلے گئے جس کو بلا بلا ہوس کا حصہ بنا دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جس بات کو یہ آج سپن کرنے کی کوشش کرنے ہیں بلکل صحیح فروغ حبیب صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لوں اور آپ ہی سے دوبارہ شروع کر لوں گا بے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک کا ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آج بریک ناظرین فروغ حبیب صاحب آپ کو مورل سٹینڈنگ شو کرنی چاہیے اور فحمیدہ مرزا صاحب جو ظلفکار مرزا صاحب کی وائف ہیں ان کو آپ کو ایکس پیل کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے ایک جے آئی ٹی میں تو ایم کو بھی امپلیکیٹ کیا گئے ان کو بھی آپ ایکس پیل کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری ایکس پیلشن کا معاملہ نہیں ہے اگر ظلفکار مرزا صاحب کا جگہ کے اوپر نام آیا ہے تو اس کا تعلق ان کی بیوی کے ساتھ نہیں ہے ان کی کسی شخص کا یا جو بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں کسی کا جو ہے جو ہے جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر بھی ان کا نام موجود نہیں ہے اور وہ سب اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر چکے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی آن ریکرڈ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہی تھے جب سب علطاء حسین سے یہ ڈرتے تھے ان کے رحمان ملک جا کے لندن سے ادایات لے کر آیا کرتے تھے ان کے ساتھ خصوصی ملاقات کیا کرتے تھے نائن زیرو کے چکر لگایا کرتے تھے اس وقت عمران خان نے ہی علطاء حسین کیا تھا سکارلینڈ یارڈ میں ان کے خلاف کیس بھی کیا تھا اور دو بار عمران خان کو کراچی کے اندر پیپنس پارٹی کی حکومت تھی لیکن عمران خان کو کراچی آنے کی اجازت نہیں تھی اس وقت تو یہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے آج یہ سوالات اٹھا رہے ہیں میری سمجھ سے یہ بالتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرزا ہیں وہ تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سر پہ قرآن اٹھا کر جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرس کے اندر کر چکے ہیں وہ تو جو حسیب علی زرداری کے اوپر بہت ساری باتیں کر چکے ہیں یہ بلکل صحیح ہو گیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لاکر آپ گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں دیکھیں کوئی ایسا نہ تو کوئی ایسا ہمارا ارادہ ہے نہ کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جس کا جہاں پر منڈیٹ ہے وہ وہاں پر کام کرے اپنی ذمہ داری پوری کرے وہاں پر عوام سے کیے گئے وعدوں کو پڑا کرے ڈیلیور کرے اور جو کہا گیا کہ کراچی کو ایم کیم نے تباہ کر دیا یا بات کراچی کے حوالے سے تو کراچی سے پیپلز یہ بھی پیسے خرج کرنا ہے امین الحق صاحب آپ نے حماد صدیقی صاحب کو فارض کیے جی جی میں ابھی آپ ہی کی طرف آوں گا ایک منٹ دے دیں صرف حماد صدیقی کو پہلے مجھے دیں اچھا چلیں آپ لیں لیں جی جی بولیں بولیں آپ دکٹر دفیز پہلے تو میں میں تو میں جو امین الحق صاحب نے بات کی ہے ان کی باتوں سے نسل پرستی کی بھواری ہے ایک کمیشن قائم ہونا چاہیے جس میں یہ تعین کیا جائے کہ کراچی کو برباد کس نے کیا ہے کراچی کی جو روشنیاں ہے وہ کس نے چینی ہے کراچی میں تاریخی کی سیاست کس نے کی ہے نسل پرستی کی بات پہلے کس نے کی ہے مہاجر ایم کیسے بنی مہاجر ایم کی نام پر کیسے کسی دن سندھیوں کے ساتھ لڑے کسی دن پشتون کے ساتھ لڑے کبھی مہاجر مہاجر کے نام پر لڑے ایڈون بلی کہ کوئی مہاجر ہے کوئی ان کا ایک ایک منسٹر آج انہوں نے آج پر خبید نے بولا ہے مجھے آج ثابت کرے کہ اس بجت میں ایک روپیہ بھی کراچی کے لیے نہیں رکھا گیا اگر یہ صحیح ہے تو میں ریزائن کر دوں اور اگر میں صحیح ہوں کہ میں کہ رہی رہی آج تاجروں میں سندھ حکومت پر عدم اعتبنان کا اظہار کی ہے کسی کیا وجہ ڈاک صاحبہ چلے بلکل صحیح ہے چلے بلکل صحیح ہے میں مجھے وائد اپ بھی کرنے امین الحق صاحب سے بات کر لینے بے ایک منت شکریہ شاید بہت شکریہ شاید موقع دیا پاکستان دیکھیں 1912 کرانچی میں لہسانی فساد امٹیو موجود نہیں تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نسل پرس حکومت ہے جسے لہسانی فساد آپ کر آیا کوٹر سستم کس نے لگایا اس وقت امٹیو موجود نہیں تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نسل پرس حکومت تھی حیدر آباد چند پہ بجٹ آپ بجٹ کی بات کی آپ کو شرم مانا چاہیئے کہ سند حکومت نے 256 عرب روپے میں جس میں 215 عرب روپے کرانچی سے جمع ہوا کرانچی کے لئے سے 3 عرب روپے رکھتے گئے میں وفاق کی بات کرتا آپ کی بات کر رہے آپ بات کر لیے آخری کومنٹ بولے آپ کو سچ بات بری لگ رہی ہے آپ کو شرم آنی چاہیئے آپ شرم آنی چاہیئے کہ آپ جوڑ بات کر رہی ہے شرم والا لفظ نا یوز کریں بین الحق صاحب پیسے بات کر لیں دیکھیں دیکھیں دوکس ساہب اب یہ بڑی غلط بات ہے ہم مختاری کے فتوے لگانے شروع کرتے آل جل فقار تنظیم آپ نے بنائی پیپل ومن سمیٹی آپ نے بنائی آپ پورے پاک بات صاحب بات کرنے بات ہوگیا جس نسل پرستی آپ بلکل ہیں بلکل ہیں بات کرنے ہیں انڈیا ساہب بات کرنے دوکس یہ ان کی جمہوریت پسندی ہے کہ اپنی سج بات سننا نہیں چاہتی ہے بات کر لینے دوکس ساہب مجھے وائد اپ کرنے پڑے گا گھلت پیانی نہ کریں آپ سوکر باست ہوگئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ